رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچرہ رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے اس میں چار انگل کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی پرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں رکے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ اور تم بستر اوپر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور تم میدانوں کی طرف نکل جاتے اللہ تعالیٰ سے پریاد کرتے ہوئے اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بولے شخص آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے لوگوں نے انہیں راستہ دینے میں تاہیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا ساپ اور زبان کا پکہ ہو